بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی جی ساکھی ہوں آج چار اپریل دوزار چوبیس کا دن ہے ناظرین کل پنجاب کبینہ نے گندم کی جو پالیسی دوزار چوبیس ہے اس کو جاری کیا ہے اس کی منظوری دیا ہے تو اس سوالے سے وہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ جو کاشتکار ہیں وہ کتنی گندم میکمہ خوراک کو بیچ سکیں گے یا کتنا باردانہ پر ایک کڑ کے حساب سے ان کو ملے گیا اور اس مرتبہ کتنی جو گندم ہے میکمہ خوراک خرید رہا ہے اور گزشتہ برس کتنی خریدی تھی اور باہر سے جو امپورٹ کی ہے درامت کی ہے وہ کتنی ہے اور کیوں کی ہے ابھی تک جو سابقا گندم ہے وہ سینٹرز پہ یا جو گداموں میں موجود ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اب جبکہ جو گندم آ رہی ہے اس کی پروڈکشن بہت زیادہ کتنی پروڈکشن ہے اس حوالے سے بھی جو فوڈ سیکیورٹی کا جو وزارت ہے انہوں نے بتایا کہ اب کی باہر کتنی آئے گی اور کتنی ہم نے باہر سے امپورٹ کی تھی یعنی درامت کی تھی تو اپنی گندم بھی موجود ہے تو یہ کرائسس جو کسانوں کے لیے خاص کر پنجاب میں اُبھرتا نظر آ رہا ہے اور یہ خوفناک ہے ایسے کہ میں جب ذریعی مداخل بہت مہنگے تھے جو خاد ہے وہ چودہ آزار بارہ آزار سے چودہ آزار تک لوگوں نے خرید کی ہوئی تھی اور پانچ سے چھ آزار تک یوریا اس میں ڈالا ہوا تھا جو ٹھیکہ ہے پاریکر کے حساب سے وہ ڈیڑھ لاکھ سوہ لاکھ ایک لاکھ سے اوپر تھا اور بھی بہت زیادہ اخراجات تھے تو ایسے میں اگر گندم انتہالیس سو مقررہ ریٹ کے باوجود گندم جو ہے مارکٹ میں تین ازار پینٹیس سو یا راؤنڈ آباؤٹ ادھر اس کے آس پاس بکتی ہے تو کتنا بڑا کرائسس ہے کسانوں کے لیے پنجاب میں تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ میں محسن کے والے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ پنجاب میں آٹھ دس دن تک گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہونے والا ہے روزانہ کی بنیاد پر میں یہاں پہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ میرے آقا میں دیکھ سکتے ہیں کہ گریجولی ایس تاستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا جو رنگ چینج ہوتا جا رہا ہے تو آپ سمائے لیں کہ آر دس دن تک پنجاب میں کٹائی کا عمل شروع ہوں جائے گا اور سندھ میں تقریبا مکمل ہونے کے قریب ہے وہاں پہ تیزی سے جاری ہے اور باقی دریاؤں کا ڈیٹا بھی میں شیئر کر دیتا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کرنا ہے فیس بک پہ میرا چشم ساکی پیج ہے وہاں سے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ہر دوست تاک یہ جو پروڈیکٹیو انیلسس ہے جو ہمیں مختلف ازرائے سے میں نے اکٹھا کیا یا کل پنجاب کبینہ کی جو منظوری ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو میں آپ کے لئے پیش کر رہتا ہوں آپ نے دوست تک شیئر کرنا ہے اور میرا یوٹیوب چینل چشم ساکی نام سے ہے اور وہاں پر بھی آپ یہ انفرومیشن دیکھ سکتے ہیں تو سب سے بہلے ہم مختصران میں موسم کی بات کر لیتا ہوں دیکھیں دس ایپیل تک موسم بلکل خوش کے پنجاب بھر میں بھی آپ سمجھ لیں مطلب جو شمالی علاقہ جات گلگت بلکلتستان جی بھی یہ نہیں آزاد کشمیر ہو گیا یا پھر اپر کے پکین علاقہ جات میں موسم ابرود رہے گا یا کہیں بارش کا امکان ہو سکتا ہے یہ پوٹوار کے چند ایک مقامات پر صرف بادل چاہ رہے گے کوئی زیادہ بارش کا امکان نہیں ہے اور دس ایپیل یعنی سندھ میں بھی یہی موسم رہے گا اسی طرح کی صورتحال رہے گی اور دیگر صبحوں میں بھی ہے اسی طرح تو مطلب آپ سمجھیں پاکستان بھر میں یوں کہہ لیں کہ دس ایپریل تک موسم خوش کرے گا دس کے بعد ایک مبینہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سپیل پینیٹریٹ کرے گا وہ کتنا اثر انداز ہوگا اس کی ایک دو روز تک انفورمیشن ملے گی معلومات ملے گی تو آپ سب کہیں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو متلے کر دوں گا یہاں پہ بتا دوں گا کہ وہ کتنا ہے لیکن 20 ایپریل کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک دو سپیل پینیٹریٹ کریں گے وہ کتنی اثر انداز ہوگے یہ ساتھ ساتھ آپ اس طرح سے اپنی چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی جو فصلات وغیرہ ہیں ان کو ترتیب دیں باقی دریاؤں کا ڈیٹا میں آخرے میں شیئر کروں گا لیکن باقی جو گندم کی کل پنجاب کبینہ نے منظوری دی ہے اس کے سرکاری یہ ایک پالیسی بیان کی ہے یہ پہلی پالیسی جاری کی ہے جس میں کتنی گندم خریدے وہ ساری میں آپ کو بتا رہیتا ہوں دیکھیں میکمہ خوراک کی جو پالیسی ہے گندم کی دوزار چوبیس کی اس کے مطابق جو پندرہ من فیک اکڑ کے حساب سے گندم جو میکمہ خوراک خریدے گا کسان سے اور چھ اکڑ تک کا بار دانہ ملے گا اور ایک ذمیدار نوے من تک اپنی گندم جو ہے میکمہ خوراک کو بیچ سکے گا تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے زیادہ لوگوں نے کاش کی ہوئے وہ باقی گندم کی در جائے گی اور پھر اس سال جو ہے وہ گندم کا جو مطلب خریدنے کا جو ٹارگٹ دیا ہے پنجاب حکومت نے دوزار چوبیس میں وہ سات لاکھ ٹن ہے اور ٹرانسپورٹ کے جو چارجز ہیں وہ گزشتہ برس ساٹھ روپے تھے تو آپ کم کر کے تیس روپے پر فیمن کے حساب سے کر دیا گیا ہیں اور گزشتہ برس جو گندم خریدی گئی تھی وہ چالیس لاکھ ٹن خریدی گئی تھی اور اب سات لاکھ ٹن تو آپ اندازہ کریں تیس لاکھ ٹن کم خریدی جاری ہے کیونکہ اس وقت بھی سینٹرز پر گندم میکمہ خوراک کے پاس موجود ہے اور کتنا زخیرہ موجود ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پینتیس جو ٹن ہے پینتیس لاکھ ٹن وہ ابھی بھی موجود ہے گورنمنٹ کے زخیروں میں یا آرتیوں کے پاس یعنی پرانی گندم پینتیس لاکھ ٹن ابھی بھی موجود ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ برس چالیس لاکھ ٹن گندم خریدی گئی تھی اس میں سے جو خریدی گئی گندم اور باقی جو یہ گورنمنٹ کے ذراعے ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے یعنی میکمہ خوراک نے جو خریدی تھی اور باقی جو ملز مالکہ نے خریدی یا آرتیوں نے خریدی یا گلہ منڈی میں گئی وہ اس کے علاوہ ہے لیکن کل ملا کر پینتیس لاکھ ٹن ابھی سابقا گندم بھی پڑی ہے اور اسی وجہ سے اب سات لاکھ ٹن صرف گندم خریدی جا رہی ہے تو اس کے بعد کسان کی کیا صورتحال ہے گیا آپ سمجھ سکتے ہیں اور میکمہ زراعت کے مطابق جو سترہ اشاریہ چار ملین ایکر رقمے پر اس سال گندم کاش کی گئی ہے سترہ اشاریہ چار ملین ایکر پر یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ یعنی سترہ اشاریہ چار ملین آپ سمجھ لیں تو اس میں آپ یوں سمجھیں کہ ایک روہ ستر یعنی چوہتر لاکھ جو ہے وہ ایکر بنتا ہے غالباً اس پر کاش کی گئی ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں ون پوائنٹ فور ملین یعنی زیادہ ایکر پر جگندوں میں کاش کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ریٹ زیادہ تھے مناسب ریٹ تھا تو اس وجہ سے لوگوں نے ون پوائنٹ فور یعنی ایک اشاریہ چار ملین ایکر پر زیادہ گندوں کاش کی ہے تو اس کا مطلب فاضل مقدار آئے گی بہت زیادہ پروڈکشن ہوگی اور مارکیٹ میں آئے گی تو مارکیٹ ایک ڈم سے کریش کر جائے گی اچھا پھر اس کے بعد کچھ اور بھی میں نے انفومیشن لی ہے کہ ماہرین کے مطابق اس سال گندوں کی جو پیداوار ہے وہ دو کروڑ پچاس لاکھ ٹان ہوگی اب ذرا ناظرین یہ سمجھیں کہ اس سال جو پروڈکشن گندوں کی ہو رہی ہے ماہرین کے مطابق دو کروڑ پچاس لاکھ ٹان اب دو کروڑ پچاس لاکھ ٹان ہے اور اس میں سات لاکھ ٹان جو ہے وہ گورنمنٹ نے خرید لی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ باقی کیا بنے گا اور پینتیس لاکھ ٹان پہلے سے مجود ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور اچھا یہ جو گندوں ہے وہ کتنی باہر سے خریدی گئی یعنی گزشتہ برس بھی اکتیس لاکھ ٹان درامد کی گئی تھی جو سٹاک اسی فیصد مجود ہے آپ اندازہ کریں اکتیس لاکھ مبینہ جو خبر میرے تک پہنچے یا میں نے مختلف ذراعہ سے لیے مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ڈیٹا ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی شاید ہو سکتی ہو کہ اکتیس لاکھ ٹان جو ہے خریدی جا چکی تھی جو باہر سے درامد حالانکہ اپنی گندوں پڑی تھی وہ تھوڑا سا سستی پڑتی ہوگی شاید تو اس میں سے اسی فیصد اب بھی مجود ہے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے یہ ہنڈے پرسٹ اس لیاس سے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اسی فیصد گندوں وہ ابھی سینٹرز میں یا میک میں خورا کے جو گدام ہے یا زخیرہ کی جو جگہ جہاں پہ تو وہ مجود ہے تو یہ بالکل کنفرم ہے کہ اس سے فیصد سابقا گندوں پڑی ہے تو اسی وجہ سے اس ٹارگٹ کو کام کیے گیا ہے پھر ایک اور بات جو ہے وہ جو وفاقی جو وزارت ہے نیشنل فورچ کوٹی ان کی رپورٹ کے مطابق سولہ جنوری تک تین تیس یعنی سولہ جنوری یہی جو حالیہ دوزار چوبیس کی سولہ جنوری ہے تین تیس جہازوں کے ذریعے ایک ایک اشارہ چھ ملین ٹن گندوں درامت کی گئی تو آپ اندازہ کریں ایک اشارہ چھ ملین ٹن گندوں انہوں نے بائیس سے درامت کی اور اپنی گندوں پڑی ہے اور اس کے بعد یہ پورا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو اب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالکل کم لیول پر گندوں خرید جائے گی اور اس میں ملز مال کان پھر خرید دیں گے اور جو آرتی ہیں میڈل مہن ہیں وہ سٹاک کریں گے اب سٹاک کرنے کے بعد کیا ہے کیونکہ گندوں جو مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ سنتالیس سو روپے چل رہی ہے جو لوگ لے رہے ہیں یا جو آٹا ہے وہ بھی تقریبا پانچ ہزار سے اوپر کے حساب سے مل رہا ہے تو اس کے بعد اب کیا صورتحار رہے گی تو یقیناً جس طرح کی چونکہ ہم بھی فارمر ہیں کاشت کار ہیں کسان ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے کرائسس ہوگا اور ریٹس کا جو ہے وہ بھی فرق رہے گا کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ کام خریدے گی ملز مالکان خریدیں گے وہ بھی آنے پونے داموں تو ایک دم سے ایک بھنچال برپا ہو جائے گا ایسے میں جب کسان جو ہے ذرعی مداخل اس کے بہت مہنگے ہیں بہت زیادہ اخراجات رونے کی ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی گندام اس سے آنے پونے ریٹوں میں یا آنے پونے داموں میں بکے تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس وقت بلکل کسان جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا پھر گورنمنٹ دس ہزار فی اکڑ کے ساب سے پیسے دیئے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ بہتری دوزار سترہ اٹھارہ میں یا انیس اکیس تاک کچھ بہتری آئی اور اس کے بعد پھر سے وہی کراسیس شروع ہو رہے ہیں تو آپ پتنے کیا بنے گا اللہ بہتر جانتا آپ دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں تو یہ لمبی ویڈیو ہوگی کیونکہ ڈیٹیل سے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی اب جو ریڈ تو انتالیس مقرر کیا گیا وہ پہلے آپ سب کو پتا ہے اور چارزار جو ہے وہ سندھ میں مقرر کیا گیا ہے دریائے سترہ میں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیوسک سلمان کی پر ستائیس سو چراسی کیوسک اسلام پر انتیس سو چوالیس کیوسک اور دریائے راوی میں دس سزار چیز سو چاس کیوسک آدراباد پر پانچ سزار تین سو چاسی کیوسک تریمو براج پر گیارہ سو پینتیس کیوسک اور پنجنات پر اخراج نہیں ہو رہا دریائے جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ بیس سزار کیوسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریائے سترہ میں سکردو پر سر سر سو کیوسک پی بریج پر گیارہ زار نو سو کیوسک بیشام پر تیس سزار کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ دس سزار کیوسک ہے کابل ریاں میں چوبیس سزار ساسو کیوسک کالا باگ پر چھتیس سزار ایک سو بیاسسی کیوسک چشمہ پر پینتیس سزار ایک کیوسک تونسو براج پر بتیس سزار ساس سو ستائیس کیوسک گلو پر انتیس سزار نو سو اٹھار کیوسک سکھر پر ساتزار پوئنسو تیس کیوسک اور کوٹری پر تین سو سترہ کیوسک اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے میرے فیس بک پیج کو فالو بھی کرنا یوٹیوب چینل جو ہے چشمہ ساکیس کو بھی سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہت شکریہ اللہ حافظ